اسلام علیکم دوستو کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں یا جو حکمران آپ پر حکمرانی کرتے ہیں وہ کس قابل ہیں اور ان کی کوالشفیکیشن کیا ہے یہی سوال میرے ذہن میں کئی بار آیا اور اسی لیے میں اس پر ویڈیو بھی بنا رہا ہوں اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اس بات سے روشنہ کرنا ہے کہ آپ پر حکمران کی تعلیمی قابلیت کیا ہے اس ویڈیو کے آگاز میں میں مریم نواز کو لیاتا ہوں کیونکہ وہ پاکستان کی سب سے پوپولر لیڈیس سیاستدان ہیں انہوں نے میٹرک تک کی تعلیم کومنٹ آف جیس اینڈ میری سکول لاہور سے حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے لاہور کالی فور وومین یونیورسٹی سے انٹرمیڈیٹ کا امتیان پاس کیا اور پھر انہوں نے لیٹریچر میں ماسٹر کی ڈگری بھی حاصل کی پھر انہوں نے دوہزہ بارہ میں پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ایڈی کی تعلیم بھی حاصل کی اس کے بعد نمبر دو پر پاکستان کے موجودہ وزیراعظم عمران خان جو کہ ایک بہت عالی کریٹرز بھی رہے ہیں انہوں نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں ایک امپورٹنٹ رول بھی ادا کیا ہے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی اور اس کے بعد عالی تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے وہاں روائل گرامل سکول سے تعلیم حاصل کی اور پھر آکسفور یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ایم ایکی ڈگری حاصل کی اور انیس سو چوہتر میں اسی یونیورسٹی کی طرف سے کرکٹ ٹیم میں بھی حصہ لیا اب عمران خان کے بعد تیسے نمبر پر جس شخصیت کو جگہ دی ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو میرے ہو سنبالنے سے لے کر تقریباً اب تک کا وزیراعظم رہ چکے ہیں یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں میاں محمد نواز شریف کی جو کہ ملک پاکستان کے تین مرتبہ وزیراعظم رہ چکے ہیں اور اب ان کی جگہ عمران خان صاحب آ چکے ہیں ناظرین جہاں تک ہم نواز شریف کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے جیسی یونیورسٹی سے گریجویشن تاک کی تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور سے وقالت کی ڈگری بھی حاصل کی اور دوہزار سولہ میں انہوں نے اپنے دل کی سرجری بھی کروائی ناظرین ان سب کے بعد باریاتی ہے بلاور بھٹو کی جنہوں نے آگفور یونیورسٹی کی طرف سے بھی یہ پولیٹیکل سائنس اور موڈرن حصے سے مکمل کیا اور اس کے بعد ماسٹرز بھی پولیٹیکل سائنس میں اسی یونیورسٹی سے ہی مکمل کیا ناظرین اب ان سب کے بعد ایک ایسا شخص انٹرڈکشن کروانے جا رہا ہوں جن کو آپ باکھو بھی جانتے ہی ہوں گے اور انہوں نے پاکستان اور اسلام کے لیے بے شمار کارنا میں سر انجام دیئے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں میاں زیاء الحق کی آپ سب ہی جانتے ہوں گے کہ انہوں نے کس طرح نون مسلم سے کتنی ہی بہادری کے ساتھ خانہ کعبہ کو محفوظ کیا تو جی ہاں دوستو اپنی ابتدائی تلیم کیپیٹل سیٹی آف انڈیا سیملہ سے ہاشل کی اور ایس ایٹ سریفن کالیج آف یونیورسٹی سے بھی ایک لیگری ہسٹری میں حاصل کی اور ان سب کے بعد ایک ایسے شخص کی باری آتی ہے جن کا نام لیتے ہی اکثر لوگوں کا اچھے سے اچھا موڈ بھی خراب ہونے لگ جاتا ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں شبا شریف کی تو یہ لاہور میں پیدا ہوئے اور وہیں سے ابتدائی تلیم بھی حاصل کی اور انٹرنیسٹن نیوز کے مطابق انہوں نے بیچولر آف آرٹ میں جی سی یونیورسٹی کی طرف سے ایک ڈگری بھی حاصل کی ناظرین اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی سیاسی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی سیاست کو ایڈ کیا گیا ہے اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف آپ تک نولیج پہنچانا ہے تاکہ آپ کو اس وقت سے روشنہ ہو سکیں کہ آپ کے باوجدات پر کس قسم کے حکمران مسلط رہے اور آپ پر کس طرح کے حکمران مسلط ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ اجازت دیں ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں